ایلوی وزا سلام علیکم کیا آلے ٹھیک ہو میں بھی ٹھیک ہو اللہ پاک آپ کو ٹھیک رکھے دین دنیا کی خوشیاں دے تو آج میں بنا ہوں بہت مزے مزے کے یہ مٹر آئے ہیں ٹیسٹی ٹیسٹی یہ دیکھیں بالکل گرین اور آلو آلو اور مٹر شروعے والے بہت مزے کے بنتے ہیں بہت ٹیسٹی ہوتے ہیں یہ کچھ میں نے ٹماٹر پیاس سبز میرچ لے لیے تو پیاس کو چھوٹے چھوٹے کاٹ لیتے ہیں یہ تو کڑائی چڑھاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو کڑائی میں ڈالتے ہیں تھوڑا سا یہ آئل بچا ہوا مثالوں کا پڑا ہوا ہے تو اس میں بہت ٹیسٹی بہت زیکہ اچھا ہے یہ چکن کا پڑا ہوا تھا آپ نارمل آئل بھی ڈال سکتے ہیں یہ میرے پاس پڑا ہوا تھا تو ضائع نہیں کرنا چاہتے اس کو یوز کر لیتے ہیں تو یہ میں نے آئل ڈالا ہے چکن میں سے اتارا تھا چکن میں سے زیادہ آ گیا تھا تو یہ میں نے پیاس ڈالیں اس میں اچاری پیاس میں نے ڈالیں یہ ریسوی میں نے اپنے چینل پہ دیسی فوٹ اوم پہ دی ہوئی ہے یہ پیاس کا میں نے اچار بنایا تھا تو اچاری پیاس میں نے ڈالیں آپ نارمل پیاس بھی ڈال سکتے ہیں تو یہ میرے پاس اچاری پیاس تھے کچھ اس میں لسن تھا کچھ مثالے وغیرہ تھے تو یہ ٹوماٹر پیس تھا یہ بھی ڈال دیتی ہوں کہ پیاس تو میرے پاس ریڈی ہوئے ہیں تو یہ مثالہ بہت مزکہ بنتا ہے اسی لیے کہ پیاس ہمارے پاس اچاری پیاس ہیں تو یہ اچاری کا ذیکہ ٹیسٹ آئے گا اور بہت اچھے علو مطر بنیں گے تو آپ عام نارمل پیاس کاٹ کے ڈال سکتے ہیں ٹوماٹر کا پیس بھی پڑا تھا میں نے ڈالا ایک ٹوماٹر اور کاٹ کے ڈال دیتی ہوں تاکہ یہ مثالہ بہت اچھے طریقے سے بن جائے تو بہت مزکی خوشبو آ رہی ہے یہ سب نے پسند کیا ہے چار پیاس کا یہ میرے دیسی فوڈ چینل پہ ماشاءاللہ میں نے دیا ہوا سب نے پسند کیا ہے یہ ساتھ مٹر بھی ڈال دیتی ہوں اور مٹر کو بھی بھون لیتی ہوں تو یہ دیکھیں اس میں میں نے مٹر بھی ڈال دی ہیں ساتھ ساتھ مثالے کے ساتھ ساتھ مٹر کو بھی بنائی ہو جائے گی اور ٹوماٹر بھی میش ہو جائیں گے اور پیاز بھی بہت مزکی خوشبویں آ رہی ہیں یہ اچاری علو مٹر بنیں گے کچھ مثالے ڈال دیتی ہوں ایک چمج مرچوں کا ڈالا ہے کم ڈالا ہے کہ چار پیاز میں بھی مرچ مثالے ڈالے ہوئے ہیں تو کچھ تھوڑا سا نمک ڈالتی ہوں بس تین مثالے میں نے ڈالیں نمک مرچ الڈی تو اس میں چار کی خوشبو آ رہی ہے اور بہت مزکی ٹیسٹی ٹیسٹی یہ تماتر بھی میش ہو جائیں گے اور مٹر بھی بھو جائیں گے تو یہ ضرور بنائیں مٹر بہت اچھے آ رہے ہیں مزدار آ رہے ہیں بچے بڑے سا پسند کرتے ہیں اور ساتھ آلو بھی ڈال دیتی ہوں تاکہ آلو کی بھی بنائی ہو جائے مٹر کے ساتھ ہی تو یہ دیکھیں میں آلو بھی ڈال رہی ہوں دو آلو میں نے کٹے ہیں چھوٹے چھوٹے اور آلو کو بھی میں بھون رہی ہوں میری ویڈیو یہاں تک دیکھ دے دیکھتے آ گئے ہیں تو پلیس لائک کر دیں شیئر کر دیں تو ٹھینکیو شکریہ سب کر رہے ہیں سبکرائز کر رہے ہیں جو میرے چینل پر نئے ہیں وہ سبکرائز کر دیں تو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ یہ دیکھیں بہت مزی کی خوشبو آ رہی ہے اور تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے ان کو میں اچھی طریقے سے بھون لیتی ہوں جتنی گریوی رکھنی چاہیے اتنی ان کی گریوی رکھ لیں اور آلو بھی گال جائیں تاکہ مٹر بھی گال جائیں تو شوروہ رکھنا چاہتے ہیں تو زیادہ پانی ڈال دیں صرف گریوی رکھنا چاہتے ہیں تو کم پانی ڈالیں اس کے اوپر ڈکنا لگاتے ہیں ڈکنا لگا کے اچھی طریقے سے یہ دیکھیں ماشاءاللہ آلو بھی گال گئے ہیں اور مٹر بھی گال گئے ہیں اور بہت مزی کی خوشبویں آ رہی ہیں یہ دیکھیں اس میں اچاری پیاز ڈالے ہوئے ہیں اور اچار کا بھی ٹیس دیکھا آئے گا اور بہت اچھے بنیں گے تو ان کو میں پانچ میٹ اور دیتی ہوں پانچ میٹ کے بعد ان کو یہ دیکھیں ماشاءاللہ اب بلکل ریڈی ہو گئے ہیں مٹر بلکل گال گئے ہیں آلو بھی گال گئے ہیں یہ دیکھو میں چیک کراتی ہیں آلو یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ بہت ٹیسٹی ٹیسٹی ہو گئے ہیں اور ہماری ڈش بہت تیار ہو گئی ہے اللہ حافظ